اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں سنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں غوری ٹی وی چینل تو ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ساڑھے تین مرلے کا سنگل سٹوری بہت ہی شندار گھر جو کہ اسلامباد کے علاقے برما ٹاؤن میں واقع ہے تو برما ٹاؤن ہے یہ جو آپ اگر کھنے پل سے لیترار روڈ پہ آتے ہیں تو کھنہ پل سے تقریبا یہ آدھا پونہ کلومیٹر کی مسافت پر ہے اور یہ بالکل لیترار روڈ سے اندر جو بزار جا رہا ہے برما کا اس کے ساتھ ہی یہ واقعہ ہے یعنی مہین لیترار روڈ سے دو تین منٹ کی پیدل مسافت ہے تو ویورز اسی طرح کا ایک اور گھر ہے جو میں نے اپنے دوسرے چینل پہ لگایا ہوا ہے ملک اصنان افیشل کے نام سے وہ چینل ہے اور اس کا جو ویڈیو کا لنک ہے وہ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دی ہے وہ بھی ساڑھے تین مرلے کے دو گھر ہیں ان کی ویڈیوز بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے دوسرے چینل پہ جا سکتے ہیں اس ڈسکرپشن کے نیچے جو لنک دیا ہوا ہے اس میں اس چینل کا لنک ہے اور آپ اس پہ جا کے دونوں گھر ویوز ان کا بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ساڑھے تین مرلے کے ہیں تو ویورز یہ ہم ابھی اس گھر میں انٹر ہو چکے ہیں ساڑھے تین مرلے کا یہ گھر ہے جیسے ہم کارپورٹ سے اندر آتے ہیں تو میری رائٹ سائٹ پہ اس کا ڈرینگ روم کا ڈور ہے اور لیفٹ سائٹ پہ اس کا بات ہے یہ بات آپ دیکھ رہے ہوں گے سٹیرز کے نیچے یہ بات بنا ہوا ہے یہ سامنے جو آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے یہ کچن کی ونڈو ہے تو سیم اس کا نقشہ اسی طرح ہے جس طرح پچیس بھئی پچاس پانچ مرلے کے گھر کا ہوتا ہے سیم وہی نقشہ ہے لیکن یہ تھوڑے ساڑھے تین مرلے پہ واقع ہے بیس فٹ اس کا فرنٹ اور تقریباً پنتالیس فٹ اس کی لیندھ ہے تو ہم یہ بھی ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی لانچ میں سامنے میرے جیسی مین اٹرنس سے اندر آتے ہیں تو میرے رائٹ سائٹ پہ یہ علماری بنی ہوئی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ یہ کچن ہے بہت ہی خوبصورت یہ گھر بنا ہوا ہے اس کی آپ سیلنگ دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی ملٹی کلر میں اس کی سیلنگ ہے اور دیواروں پہ پینٹ ہوا ہوا ہے ویسے عام طور پر آج کل اس کلر کا پیپر چل رہا ہے وہ وال پیپر لگتے ہیں لیکن یہ بالکل جو ڈیزائن بنا ہوا ہے دیواروں پہ یہ پینٹ سے ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ اس کا کچن ہے کچن کیپنٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ٹی وی لانچ کی سیلنگ ہے یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ اس وقت دو بیڈ روم ہے سامنے یہ علماری ہے یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے اور جو سامنے آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے وہ باہر مین گلی کی طرف کھلتی ہے اور اس کی جو مین باہر سٹریٹ ہے وہ سولہ فیٹ ہے اور ساتھ ہی دو تین پلارٹ چھوڑ کے آگے مین روڈ آ جاتی ہے جو کہ چالیس فٹ کی روڈ ہے تو یہ ہم ابھی ٹی وی لانچ میں کھڑے ہیں ملٹی کلر میں اس کی سیلنگ ہوئی ہے اور جو لائٹس لگی ہیں وہ بھی مختلف کلر کی ہیں اگر فیسلٹیز کی بات کریں تو اس گلی میں بجلی پانی گیس ہر چیز اویلیبل ہے یہ آپ دوار پہ کلر دیکھ سکتے ہیں پینٹ ہوئے ہوئے سامنے بھی آپ کو دوار پہ پینٹ نظر آ رہا ہوگا تو اگر فیسلٹیز کی بات کریں تو اس گلی میں بجلی پانی گیس ہر سولتیں موجود ہیں لیکن اس گلی میں فیلال بجلی کا سوری پانی کا کنیکشن لگا ہوا ہے اس گلی میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے بجلی نے ساتھ والوں سے لی ہوئی ہے چونکہ پینڈیز سوری اسلامباد میں اس وقت گیس اور بجلی کے میٹر بند ہیں تو میٹر کی اپلائی نہ نے کی ہوئی ہے گیس کے میٹر کی وہ جیسے ہی میٹر کھلتے ہیں تو انشاءاللہ گیس کا میٹر بھی لگ جائے گا اور بجلی کا جو میٹر ہے وہ بھی فیلال بند ہیں یہ سامنے علماری آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہم ابھی بیڈروم میں آ چکے ہیں دو اس کے بیڈروم ہیں یہ بیڈروم میں بیک سائٹ پہ جو ڈور ہے اس کو یہ گیلری کی طرف کھلتے ہیں ہم گیلری میں آ چکے ہیں اور یہ سامنے آپ کو اس کا اٹیج بات نظر آ رہا ہوگا یہ دو بیڈروم کے ساتھ ایک ہی بات ہے دونوں بیڈروم کے جو ڈورز ہیں وہ بیک گیلری کی طرف کھلتے ہیں اور وہاں پہ گیلری میں یہ باتھروم بنا ہوا ہے یعنی اس گھر میں ٹوٹل دو باتھروم ہیں ایک یہ بیڈروم کے ساتھ جو اٹیج بات گیلری میں ہے اور دوسرا سٹیرز کے نیچے ہے تو اس گھر میں دو باتھروم دو بیڈروم ایک ٹی وی لانچ ایک ڈرائنگ روم اور ایک ٹی وی لانچ اور ایک پورچ ہے ساڑھے تین مرلے پہ یہ گھر بننا ہویا ہے بیس بھئی پنتالیس تقریباً اس کا پلار کا سائز ہے جو آنر کی ڈیمانڈ ہے اس گھر کی وہ اٹھالیس لاکھ ہے نیچے میرا نمبر چل رہا ہے مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ گھر ویزٹ کرنا ہے تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کریں اور اگر آنر سے ڈیل کرنی ہے تو آنر سے آپ کی ڈیل بھی کروا دیں گے ریٹ میں مزید کمی ہو جائے گی تو آئیے اب آپ کو چھت پہ لیے چلتے ہیں امید ہے کہ یہ گھر آپ کو پسند آیا ہوگا اب میں آپ کو چھت سے اس ایریا کا ویو دکھاتا ہوں برما ٹاؤن کھناپول کے بالکل نزدیک ہے اور گنجان آباد یہ علاقہ ہے تو بیورزہ ابھی ہم چھت پہ جا رہے ہیں چھت سے آپ کو اس کی آبادی کا اندازہ ہو جائے گا یہ ٹوٹل گار کالموں پہ بنا ہویا ہے یہ آپ کو سریعے نظر آ رہے ہوں گے کالم کے اور انٹوں کی چنائی ہوئی ہے یہ سامنے جو ٹرک جا رہا ہے یہاں پہ یہ مہن روڈ ہے اور یہ اس کی سٹریٹ ہے اور وہی مہن روڈ باہر جا کے لیٹران روڈ پہ ملتی ہے تو اب آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ